ایک دن حضرت سیدنا امیر خسرو رحمت اللہ تعالی حضرت امیر خسرو آئے اے بڑے چہیتیں مرید تھے خسرو حضرت محبوب الائی کے پاس بڑا عاشق رسول عاشق شیخ پیر کا عاشق حضرت امیر خسرو رحمت اللہ حضرت محبوب الائی کہتے تھے اس ترک کے دل میں جو عشق ہے عشق میں اس عشق کا صدقہ مانگتا ہوں تیر مرید کے عشق کا وہ جو فرماتے ہیں اسی لئے کہتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ نظام الدین تو میرے لئے کیا توفہ لائیا ہے تو کہوں گا کہ میں اس ترک کا سوز و گداز لے کر کیا ہوں اس کا عشق والا دل لے گا فرماتے تھے اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو میں وسیعت کر دیتا کہ خسرو اور مجھے ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے فرماتے ہیں بڑی شان والی ہستی حضرت عمیر خسرو تو تیہ ہن ملک شعورا کئی کتابیں لکھئے اشعار ہزاروں کی تعداد میں کہے ہیں جب بھی کوئی تازہ کلام لکھ کر کے لاتے تھے تو حضرت محبوب الہی سے عرض کرتے تھے کہ حضور لکھ کر لیں بلکہ عمیر خسرو کو رحمت اللہ تعالیٰ لے محبوب الہی کی بارگاہ میں وہ خصوصیت اور وہ قربت حاصل تھی کہ جس وقت حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں کوئی جان نہیں سکتا تھا اشعار کی نماز کے بعد تسبیح حاضر کی جاتی آپ چار پائی پہ بیٹھ جاتے تسبیح لے کر تسبیح پڑھتے کوئی نہیں جا سکتا سوائے عمیر خسرو کی عزت عمیر خسرو جا کے بیٹھ جاتے چار پائی کے نیچے آپ چار پائی پہ ہوتے پھر تسبیح شروع کرنے سے پہلے یا تسبیح پڑھتے ہوئے حضرت محبوب صاحب فرماتے خسرو کیا خبر ہے دلی کی تو عمیر خسرو سب خبر سناتے آپ سنتے جاتے سر ہلاتے جاتے اور تسبیح پڑھتے جاتے جب تک تسبیح ہوتی رہتی یہ سناتے ہوئے جاتے اور جب کوئی کلام ہوتا وہ کلام بھی سنا دیتے کلام لائے سرکار تازہ کلام تو سنا سننے کے بعد خیال آیا پیش کیا بہت سے کلام ہیں ابھی آپ نے چاپتے لگ سنی اسی طریقے سے اور بھی آپ نے بہت خوبصورت خوبصورت کلام حضرت محبوب الائی کی شان میں اور گزل کی حیثیت سے نا کی حیثیت سے بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ اردو زبان کی ایجاد جو ہوئی ہے وہ انہی بزرگوں نے کیا جن میں حضرت امیر خسرو کا نام بھی آتا ہے حضرت مقدوم اشرف جانگر سمنانی کا نام بھی آتا ہے اسی طرح حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز کا نام بھی آتا ہے تو تین زبانوں میں آپ نے کلام سب سے پہلے لکھ کر دنگ کر دیا لوگوں کو زہالِ مسکی مکن تگافل ترائے نینا بنائے بتیاب کتابِ حجرہ ندارہ مہجا للے ہو کاہے لگائے چھتیا یہ آپ کا کلام ہے اسی طریقے سے اید گاہے ماں گریبہ روے تو اید گاہے اید گاہے ماں گریبہ روے تو کہتے ہیں یہ میری اید گاہ تو آپ کا آستانہ ہے میری اید گاہ تو آپ کا آستانہ ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جو اید کا چان ہے یہ ہزاروں اید کے چان آپ کی عبروں پر قربان اس لیے کہ یہ چان آپ کی عبروں سے زیادہ خوبصورت نہیں بڑے کلام لکھے اور وہ ہندی زبان کا ایک کلچر ہے یہ میں تھوڑے سے اس کو واضح کر دوں ابھی انہوں نے کاری صاحب نے بڑا کہ ہری ہری چوریاں گری گری بییاں بییاں پکڑ ہرنی لیرے موسے نینہ ملاکی اصل میں یہ ہندوستانی کلچر ہے صوفیہ کے یہاں کہ شاعر اپنے آپ کو سیغے معنس سے پیش کرتا ہے سیغے معنس اور کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو عورت کیوں بنا رہے تھے یہ عورت نہیں بنا رہے تھے انسان مرکب ہے دو چیزوں کا ایک کو جسم کہتے ہیں ایک کو روح کہتے ہیں تو جسم مزکر ہے اور روح معنس ہے تو چونکہ پیر سے جو مرید کا تعلق ہوتا ہے وہ جسمانی تعلق نہیں ہوتا وہ روحانی تعلق ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں روح آیا روح گیا ایسا نہیں کہتے ہیں کیا بلکہ کیا کہتے ہیں روح آئی روح گئی روح نکلی روح نے یہ کیا ہے نا یعنی روح کو معنس کے سیغے سے تو جب بھی کوئی مرید اپنے آپ کو سگئے مونس سے جب پیش کرتا ہے تو اس سے مراد جسم نہیں ہوتا بلکہ وہ روح بات کر رہی ہوتی ہے یہ ہے تو وہاں اپنے آپ کو عورت بنانا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہاں تو وہ روح خود ہی مونس ہے اور وہ روحانیت کی بات ہوتی ہے اس لیے حضرت محبوب الائی کی بارگاہ میں وہ یوں کہتے ہیں چاپ تلک سبچینی موسی نینہ ملا کے اب کہاں گے یہ اسلام میں چاپ تلک کا تصور کہیں تلک چاپ اس کا تصور کہیں یہ چاپ تلک نہیں ہے وہ قرآن کہتا ہے سی ماہم فی وجوئہم من اثاری سجود ہاں تو وہ جو مرشد کی نگاہ ہے تو اس نے نگاہوں سے ایسا جام پلایا کہ وہ جو سارا خمار تھا عبادت کا وہ سب چھین لیا اور حقیقتوں کی طرف مائل کر دیا جس کو جتنا عرفان ملا اس نے اتنی تشریح کی میں سمجھتا ہوں کہ حضور صحیب البرکات مہرعیرویش کی پیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تشریح بیان فرمائیے اس کی تشریحات کی ہے آپ ان کی کتاب کی طرف توجہ کر سکتے ہیں جیسا کہ سب سنابل شریف کی شروعات کے اندر مقدمے میں اس کا تذکرہ موجود ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے تو لوگ اصل میں جو چیز سمجھ نہیں پاتے اس لئے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اسی طریقے سے جس دن حضرت محبوب الائی کا ویسان ہوا تو اس وقت حضرت امیر خسرو موجود نہیں تھے تو جب حضرت امیر خسرو واپس آئے تو آپ کے مزار اقدس میں آپ کو دفن کر دیا گیا تھا تو اس وقت تو قبر پر ہی بھی بیٹھے رہے ہیں پیر کے وسال سے لے کر آخری ہچکی تک قبر پر ہی رسی فڑھ ہوتی رہے ہیں اور پھر یہ کا گوری سوئے سیج پر مخ پر ڈالو کیش گوری سوئے اب کا یہ کونسی گوری آگئی پھر وہی بات یہ روحانیت کی بات ہے روح کو مونس کے سہگے کے ساتھ یاد کرتے ہیں یہ ہندی کلچر ہے ہندی شائری ہے یہاں پر میں بہت اس کی تفصیل نہیں پیش کر سکتا آپ کو پڑھنا ہے تو آپ ہندوستانی کلچر ہندوستانی شائری کا تصور پڑھیں اور خاص پر پہ سوپیاں شورا کیا گوری سوئے سیج پر مخ پر ڈالو کیش چل خسرو گھر آپ نے شام بھائی سو دیس اور آپ پہ اتنا غم تاری ہوا کہ پھر چند مہینے کے اندر اندر جہوو آپ نے بھی جہوو ویسال کا جام پیا اور حضرت محبوب الائی فرماتے تھے کہ جب کوئی میرے مزار پر آئے تو پہلے میرے خسرو کے یہاں اور آج تک یہی معمول ہے کہ ہر حاضری دینے والا حضرت پہلے امیر خسرو کے یہاں آجاتے ہیں پھر آتا ہے